بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور بہت اچھی ہوں گے میں آپ لوگ سب کو اپنے چینل جوئی آف کوکنگ و آئیشی دلال میں ویلکم کرتی ہوں اور آپ سب لوگوں کا تھانکیو کرتی ہوں جن لوگوں نے مجھے شیئر لائک اور سبسکرائب کیا اور میری ریسپیز کو ٹرائے کرتے ہیں اور مجھ سے اپنے ریزرلز شیئر کرتے ہیں اور مجھ سے ریکویسٹ کرتے ہیں آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بیسک سی چیز لے کے آئی ہوں جو ہماری ہر ریسپی میں ڈلتی ہے اور اس کا اگر صحیح پروپورشن ہمیں پتا ہوتا ہے تو ہماری جو ریسپی ہے وہ اس میں چاہ چاند لگ جاتے ہیں بیسے آپ لوگوں نے بہت جگہ پر ٹرائے بھی کیا ہوگا اور آپ لوگ خود بھی بناتے ہوں گے لیکن ایک صحیح پروپر ریشو کے ساتھ جب ہم اس چیز کو بناتے ہیں تو اس میں جو ہے اس کی چیزیں جو ہے بہتر ہو جاتی ہیں آئیے شروع کرتے ہیں آج کے ہماری ریسپی ہے زافرانی گرم مسالہ جو ہم کور میں بریانی وغیرہ میں یوز کرتے ہیں اس کے لیے مجھے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ہے بادیان میں نے یہاں پہ ساتھ لیے ہیں ایک ٹکڑا جائفل کا لیا ہے ساتھ ٹکڑے جاویتری کے لیے ہیں اور میں نے یہاں پہ نو بڑی الائچیاں لیے ہیں ایک بڑی ٹیبل سپون میں نے الائچی کے لیے ہیں چار ٹیبل سپون میں نے جو ہے وزیرے کے لیے ہیں ڈیرچ ٹیبل سپون بلیک پیپر کونز ہیں ثابت کالی مرچ جو ہوتی ہے پانچ سے سات دانے سینمن کے ہیں دارشینی کے ہیں چار جو ہیں تیز پتے ہیں اس کو میں نے اس طرح سے کٹ لیا ہے توڑ لیے ہیں ان کو یہاں پر لانگ جو ہے وہ ایک چمچ ہے سونف ہے وہ تین چمچ ہے تین ٹیبل سپون ہے زافران ہے اور اس میں شازیرہ جو ہے وہ ون ٹیبل سپون ہے جس کو شازیرہ بھی کہتے ہیں اور کالا زیرہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے ان سب چیزوں کو روست کر کے آخر میں جو ہے ہم زافران ڈالیں گے اور اس کو جو ہے وہ گرائنڈ کرتے ہیں تو ہم سب چیزیں مکس کرتے ہیں ہلکا سا روست کریں گے بہت زیادہ نہیں کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ ہم نے ساری چیزیں مکس کر لی ہے سوائے زافران کے اس کو بس ہم ہلکا سا روست کریں گے صرف جسٹ فور ون ٹو منٹس تاکہ اس کا ہلکا سا ریلیز ہو جائے اور پھر جو ہے اس میں زافران ایٹ کر اس کو گرائنڈ کر لیں گے اس میں بہت زیادہ خیال رکھیں گے اس کو بہت تیز آنچ پہ بھی نہیں کیجئے گا اور بہت زیادہ بھی روست نہیں کیجئے گا اتر وائز اس کے جو ایسنس ہیں وہ اس کے اوبر بن ہو جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم یہ سارا ہمارا گرہ مسائلہ تھوڑا سا ٹھلڈا ہو گیا ہے اب ہم اس کو جو ہے وہ ہمارے گرائنڈر میں اس کو دو سے تین بار چھان لیجئے گا اور یہ زافران اس میں ہمڈال دیں گے ہمارے بہت اچھے سے یہ پس گیا ہے اس میں ہلکا سا میں نے اس کو تھوڑا سا دردرہ رکھا ہے اگر آپ بالکل اس کو پاؤڈر کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ ایک بار چھان کے پھر واپس اس کو کر لیجئے گا ٹھیک ہے لیکن اس طرح بھی بہت اچھا رہتا ہے اور اس وقت جو ہے وہ بہت اچھا اروما آ رہا ہے میرے کچن میں اور اس کو ہم جو ہے وہ جار بھر کے اور اس کو اچھے سے ہم یوز کر سکتے ہیں تین مہینے تو بلکل بھی کوئی پرابلم نہیں ہے اور فریج میں رکھ کے آپ اس کو جو ہے وہ پانچ سے چھے مہینے تک بھی رکھ سکتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور انشاءاللہ جو ہے ہم پھر کسی بہت اچھی ریسپی کے ساتھ ملیں گے تل دن ٹک کے اللہ حافظ مجھے اچھے مجھے اچھے